ویلکم بیک فرنس میں ہوں رابی احمد اور آج میں آپ کو بہت ہی زبزاستا ایک اگ گوزی بنانا سکھا رہی ہوں آپ اس میں بوائلڈ ایکس رکھ سکتے ہیں آپ اس میں سمپل ایکس رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے اور ایکس جو ہے وہ اس کے اندر گرم ہی رہیں گے بوائلڈ ایکس جو ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے اسپیشلی یہ میرے بس کارٹن کا میں نے ایک فیبرک لیا ہے اور ایک میں نے لیا ہے کارٹن کا فیبرک لیا ہے اور ایک میں نے پولی ایسٹر کا کپڑا لیا ہے کارٹن فیبرک آپ کو دو چاہیے ایک یہ ہے اور ایک اور میں بناوں گی تو یہ 16.5 انچز اس کی ویٹھ ہے اور اگر ہم اس کی لیند دیکھیں تو تقریباً 11 انچز اس کی لیند ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو ڈبل کر کے رکھیں گے and just take that material of the پولی ایسٹر فیبرک یہ جو آپ کو میں already بتا چکی ہوں اس کے بارے میں یہ آپ نے اس کی اوپر رکھ لینا ہے اب جو ہمیں ایک اور چیز مین چاہیے وہ چاہیے ہمیں پیٹرن ٹھیک ہے یہ چکن کا پیٹرن مجھے چاہیے جو کہ بہت ایزیلی نیٹ سے آپ کو مل جائے گا آپ اس کی اوپر کمپیوٹر پیج رکھ کے اسے ڈراؤ کر لیں اور چارٹ پر اس کا ایک پیٹرن بنا لیں پھر آپ نے اس کپڑے کی اوپر رکھ کے اس کو ڈراؤ کر لینا ہے بہت نیٹ ڈرائنگ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہوگی تو بہت برا لگے گا لائک ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چکن کو چکن نہ سمجھے بلکہ کچھ اور سمجھے تو پیٹرن is very important کہ چکن کا پیٹرن نہیں ہو پھر میں اس کی بہت ہی نیٹلی اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور فرنس آپ نے ایک یہ بنانا ہے اور اسی طرح کا سیم ایک اور بھی بنانا ہے جیسے میں آپ کو دوسرا بھی دکھا دیتی ہوں اب ایک کل سٹریٹ لائن میں اس کی نیچے سے کٹنگ ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے تو پین سے دراؤ کریں گے تو وہ بہت ایزیلی ویزیبل ہوگا تو بہت ایزیلی آپ اس کی کٹنگ کر سکیں گے یہ فرنس میں نے کٹنگ کر لیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کٹن لگی ہوئی ہے بیچ میں میں نے فیبرک رکھی ہے پولی ایسٹر کی اور پھر میں کٹن رکھ کے اس کو میں سٹیچ کروں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک میں بنا چکی ہے اور آپ نے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد کٹ لینا ہے آپ کے پاس ریڈ اب ہم اس کی جو چونچ بنائیں گے اور اوپر جو اس کی ہم وہ بنائیں گے جو چکن کی بیس ہوتی ہے ساری تو وہ بنانے کے لیے آپ کو کوئی ریڈ یا پنگ کپڑا چاہیے یہ ہے بیس کے لیے تو لیندھ اور ویڈھ آپ کو میں نے میجرمنٹ بتا دی ہے آپ اس کو جو ہے اس طرح گول سا کاٹ کے سیم اسی سائز کا کاٹیے گا میں آپ کو کپڑے کی میجرمنٹ سے آپ کا یہ راؤنڈ بھی کٹا ہوگا تھوڑا سا اس سے چھوٹا ایک انچ کم کر لیجئے گا اس طرح لے کے اس کو بھی میں نے اسی طرح فیبرک اندر ہو جائے گی اور جو پیس ہیں وہ سائیڈ سے ہوں گے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تھوڑا سا چھوڑ کے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اب جو چھوڑے چھوڑے پیسز ہیں ہم اس کی نوک بنا لیتے ہیں اوپر جو اس کے کان ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ریڈ کلر کے تو وہ بنا لوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے نیچے جو اس کی بیرڈ ہوتی ہے وہ بنا لیں گے تو مرغہ بنانا ہے تو فرنس یہ میں نے پیٹرنز کھاٹ لیں گے یہ آپ کو بہت ایزی لی مل جائیں گے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے ڈرائنگ لے کے ڈرائنگ چکن ڈرائنگ فر چکن کوزی سوری ایگ کوزی تو آپ کو بہت ایزی لی مل جائے گی اس طرح آپ نے اس کے پیٹرنز کٹ لے ڈبل ڈبل کپڑا کٹنا ہے اس کو ہم سیم رکھ کے بیچ میں ہم اس کے وہ رکھ کے ہم نے اس کو سٹیچ کر کے اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھیں تینوں تیار ہے یہ اب ہم اس کی اس سائٹ پہ لگائیں گے دوسرا جو ہم تیار کر کے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اپنے سے کس طرح کرنا ہے اور یہ اس کی آگئی اوپر پالا گئے اور یہ چونچ آگئی اور یہ اس کی داڑی آگئی تو فرنس this is all ready اب فرنس آپ کو میں بتا دوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح آپ نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے آلریڈی ہم آپ کو بہت سی کچن کی چیزیں سکھا چکے ہیں اور آئے ہوپ کہ آپ کو پسند بھی آئیں گے پسند آئیے تو پلیز لائک تو بنتا ہے تو ایک لائک ضرور کی ارد لیجئے اور دوسرا یہ کہ یہ جو پولی ایسٹر فیبرک میں آپ کو بتاتے ہوں بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائے تو آپ یہ لے کے بہت سارا رکھ لیں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں ایکسٹر فیبرک تو آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتا ہوگا اگر آپ سٹیچنگ کرتے ہیں ٹیلرنگ کرتے ہیں تو وہ بہت ایزی لی آپ پھر ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے میرے پاس کورٹن پڑی ہوتی ہے پولی ایسٹر پڑا ہوتا ہے تو میں بداؤ اینی کاؤسٹ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بنا لیتی اور گفٹ آئیڈیاز بھی ہیں یہ کہ آپ اس طرح جن لوگوں کو کچن وغیرہ کے کام سے شوق ہوتے تو ہاؤس وائیس اور لیڈیز کو آپ یہ گفٹ دے سکتے ہیں یہ ایکچولی بیس ہے تو آپ نے اس کو بھی اس طرح نکال لینا تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجئے جہاں سے میں اس کو سیدھا کروں گی پھر آپ اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کٹ لیں دا کہ ایزی لی جو ہے وہ سیدھا ہو جائے اب ہم اس کو یہ ہم سی لیتے ہیں یہ ڈبل ڈبل کپڑا ہے اس لیے میں اس کو سی رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح فرنڈز ان ساری چیزوں کو آپ نے سی کے ان کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ ایک چکن بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایڈیز ایڈیز کو بہت اچھا لگے گا اور لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی یونیک چیز ہوگی اور سب سے پہلے اس سے لیڈیز کا سگڑ پن سامنے آتا ہے کہ آپ کتنی سگڑ ہیں اور کتنی ساری آپ ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں آپ کا جو ڈائننگ ٹیبل ہونا چاہیے وہ دیکھنے والا ہونا چاہیے تو ان چیزوں پہ زیادہ محنت نہیں لگتی اس لئے لیکن اپنے کچن کو اور اپنے جو ڈائننگ ٹیبل وغیرہ ہوتا اس کو ضرور اچھا سا دیکوریٹ کر رکھا کریں کیونکہ وہ مین چیز ہوتی ہے جس پہ فوکس ہوتا ہے آپ کا یہ میں نے سیدھا کر لیا اسی طرح چکن کو بھی سیدھا کر لوں گی یہ دو ایک میں بنا چکی ہوں ایک میں نے آپ کو بنانے سکھا دی ہے آپ نے اس کو کس طرح سیدھا کر لیں فرنز آپ کینچی سے پھر آپ اس کو سیدھا کر سکتے اس کی نوک وغیرہ اگر آپ کو ڈیفکل لگ رہی ہے ہاتھ سے تو آپ اس کو سیدھا کر لیں آپ دیکھیں اس کو اپنے گلو گن سے چپکا دینا ٹھیک ہے آپ چاہے تو سلائی بھی چپکا لیں ٹھیک ہے اور بیچ سے آپ نے ایریا تھوڑا کھلا رکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھ سکتے یا آپ نے کیسے اس کے اندر لگانا ہے اس کو آپ نے بیچ میں رکھ دیں گے اس کی اوپر کان شاہر ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ہم نے اس کی یہ دیکھیں میں اس کو چپکا دوں گی اور اسی طرح دوسرے گلو گن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے موٹی اور بیڈز اور یہ چیزیں ہوتی بہت ایزی چپک جاتی ہیں تو فرنز اس کی میں چونچ بھی لگا لیتی ہوں بہت ایزی لی بنتا ہے گائیڈ کریں اور آپ کی کیوریز بغیرہ ہیں ان کو بھی سالف کریں تو اس کو میں تھوڑا سا زیادہ لگا دیتی ہوں تاکہ باہر کی طرف زیادہ وزیبل ہو ٹھیک ہے میں نے دو بنائی نہیں ہے ایک میں نے ریڈ کلر یوز کی ہے اور ایک میں نے یہ پنگ کلر جو میں اور ویسے بھی ایک آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو بہت ہی پیارا لگے گا اور جب آپ فرس ٹائم بنائیں گے تو امید ہے کہ بہت اچھا بنائیں لیکن جیسے جیسے آپ چیزیں بناتے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھ میں بہت صفائی آ جائے گے جیسے پیٹرن جو آپ بہت easily کمپیوٹر پہ سرچ کر آپ کو مل جائے گا اگر فرنس آپ میرا آئیڈیا اچھا لگا ہو اور یہ ویڈیو آپ کو میرے پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر اگر اگر